موسیقی اور یہ ملک بڑا خوشگوار اور ذرخیز تھا اور آدمیوں اور معاشیوں کے لیے کافی اشادہ جگہ تھی جو ان کے ساتھ تھے اور حران کے لوگ ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئے اور خدا نے ان کو برکت دی اور ان کے گھرانوں پر مہربانی کے ساتھ نگاہ کی اور وقت گزرتا گیا اور عبرام تین سال تک حران میں رہا اور خدا مند اس پر ظاہر ہوا اور کہا میں خدا مند ہوں جس نے تجھے کستیوں کی آگ سے محفوظ رکھا اور تیرے دشمنوں کی طاقت سے تجھے رہائی دی اگر تُو میری باتوں کو غور سے سنے اور میرے حکموں کی احتیاط سے فیر بھی کرے تو تیری اولاد آسمان کے ستاروں کی طرح ہوگی اور وہ جو تجھ سے نفرت کریں گے تجھ سے خوف کھائیں گے میری برکت تجھ پر گھرے گی اور میری مہربانی تیرے کاموں پر اب اٹھ اور اپنی بیوی سارائی اور وہ جو تیرے ساتھ ہیں اور اپنی ساری ملکیت کو لے اور کنان کے سفر پر روانہ ہو اور وہاں رہ اور میں تیرا خدا ہوں گا اور تجھے برکت دوں گا اور عبرام نے خدا مند کے حکم کے مطابق اپنے خاندان کے ساتھ کنان کا سفر کیا اور وہ پچپن سال کا تھا جب اس نے خاران کو چھوڑا جب عبرام نے کنان میں اس زمین کے بشندوں کے درمیان اپنا خیمہ لگایا تو خدا دوبارہ اس پر ظاہر ہوا اور کہا یہ زمین میں تجھے اور تیری اولاد کو مشکل طور پر دے چکا ہوں کیونکہ جو نسل تجھ سے پیدا ہوگی آسمان کے ستاروں کی طرح بہت زیادہ ہوگی اور زمین پر جو ممالک میں تجھے دکھا چکا ہوں ان کا ورثہ ہوں گے تب عبرام نے خدا کے لیے ایک کربانگا بنائی اور اسے خدا مند کے نام سے منصوب کیا اور وہ کینان ہی میں رہا جب اسے کینان میں رہتے ہوئے تین سال گزر گئے تو نو نوشو پچاس سال کی عمر میں مر گیا اس کے بعد عبرام اپنے باپ اور ماں کو ملنے واپس حاران گیا اور وہ ان کے ساتھ حاران میں پانچ سال تک رہا اس عرصہ کے دوران اس نے عبدی خدا کے علم کو پھیلانے میں بڑی جت و جہت کی اور وہ حارانیوں کے درمیان ایک خدا کے کئی پیروں پاروں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور خدا مند حاران میں اس پر ظاہر ہوا اور کہا اٹھ اور کنان کی زمین پر واپس جا تو اور تیری بیوی اور وہ سب جو تیرے گھر میں پیدا ہوئے اور وہ سب جانے جو تُو نے حاران میں تیار کی کیونکہ میں تجھے مصر کے دریا سے لے کر بڑے دریا یعنی دریا افراد تک کی زمین دے چکا ہوں اور عبرام نے ویسا ہی کیا جیسا خدا مند نے حکم دیا اور اپنے بائی کے بیٹے لوت کے ساتھ حاران سے کنان کی زمین پر گیا اب لوت ایک بڑے بوائشوں کے ریور کا مالک تھا کیونکہ خدا نے اپنے وعدہ کے مطابق اسے کامیاب کیا اور لوت کے چرواہوں اور عبرام کے چرواہوں نے پانی اور چراغا کے حصول پر جگڑا کیا اور لڑے اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا اس لئے عبرام نے لوت سے کہا تو نے غلط کام کیا ہے اور تو اور تیرے چرواہوں کے سبب سے میں اپنے ہمسائیوں کے لئے نفرت کا باعث بنا ہوں کیونکہ تیرے چرواہوں نے اپنے موائشیوں کو اس زمین پر چرایا جو دوسروں کی ملکیت ہے اور میں نے ان کی ملامت برداشت کی ہے تو جانتا ہے کہ میں اس زمین پر اجنبی اور مصافر ہوں اس لئے تو اپنے نوکروں کو حکم دے کہ وہ خوشیار رہے ہیں عبرام کے جڑکنے کے باوجود لوت کے چرواہوں نے عبرام کے آدمیوں کے ساتھ جگڑنا جاری رکھا اور اپنے ہمسائیوں کی چراغاہوں میں بلا اجازت داخل ہوئے آخر کار عبرام سنجیدگی سے بولا اور کہا ہمارے درمیان جگڑا نہ ہو کیونکہ ہم قریبی رشتے دار ہیں تاہم ہمیں الہدہ ہونا چاہیے جدھر تجھے اچھا لگے تو چھا اور اپنے ریوڑوں کے لیے اور اپنی ساری ملکیت کے لیے رہنے کی جگہ چن جہاں تو رہنا چاہے لیکن میرے ساتھ مزید رہنے کا آرزو مند نہ ہو اگر تم خطرے میں ہو تو میں تیری مدد کے لیے جلدی آؤں گا اور سب مسئلوں میں تیرے ساتھ ہوں گا لیکن میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو مجھ سے الگ کر بھائی بھائی بہت